ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ کھیلنے کے لیے پاکستان کی ٹیم ان دنوں دبائی میں مجود ہے پاکستان اپنا ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ کا پہلا مقابلہ چوبیس اکتوبر کو بہارت کے خلاف کھیلے گا لیکن اس میچ سے پہلے اس وقت پاکستان کے پریکٹس میچ جانی ہے پاکستان کی پوری ٹیم نیٹ پریکٹس کر رہی ہے آج پاکستان ٹیم کے حوالے سے انتہائی افسوسناک خبر سننے کو ملی ہے ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ سے پہلے ہی پاکستان ٹیم کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا پاکستان ٹیم کے مین بولر آل راؤنڈر حسن علی بری طرح انجاد ہو گیا ہے جہاں دوستو حسن علی نیٹ میں بولنگ کرا رہے تھے بولنگ کرتے وقت حسن علی کا پیر فیسلا اور گرونڈ پر گر گئے جس کے بعد حسن علی کو تبیح امداد دی گئی اب ڈاکٹرز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ حسن علی کی ٹانگ میں بری طرح فریکچر ہوا ہے وہ اگلے کئی دنوں تک بولنگ بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حسن علی پورے ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ میں بولنگ کرتے ہوئے نظر نہ آئے لیکن اب سوائلہ نشان یہ ہے کہ حسن علی کی جگہ کس فاس بولر کو پاکستان ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا کیونکہ پاکستان کے بعد فاس پولنگ کے آپشن بہت ہی مختصر ہیں اندر کی باتیں جو اس وقت باہر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ محمد آمیر کے نام پر غور کیا جا رہا ہے کیونکہ محمد آمیر بھی اب ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ کھلنا چاہتے ہیں اور ٹیم میں واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ پی سی بی اور سلیکٹرز محمد آمیر کے نام پر غور کر رہے ہیں ابھی تک یہ واضح طور پر فیصلہ باہر نہیں آیا تاریخ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ محمد آمیر کو پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے جا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لگا کرنا